میں فاروق ایمش شکاری بلاگ کارہ سے تعلق رکھتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ کانگرس پارٹی کے بلاگ پریڈنٹ فاروق ایمش شکاری نے بہت سے لوگوں کو لے کر جو ہے خفیہ طور پر دروازے کے پیچھے جو ہے بی جے پی کی ٹیم کے ساتھ جو ہے خفیہ میٹنگ کی اور اس میں اس نے یہ اگریمنٹ کیا کہ میں جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کو جائن کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اور میرے بہت سے ساتھی جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کا جو اشوک کول جی اور اس کے ساتھ ایکس امیلیز کچھ لوگ جو تھے وہاں پہ اور ہمارا ڈشٹرک کا ڈی ڈی سی چیرمن بھی وہاں پہ تھا ہم نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں اس میں کوئی دورہ آیا نہیں ہے لیکن جس مددے کو ہم لے کر وہاں پہ گئے ہوئے تھے ہمارا مددہ یہ ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی نے پوری ریاست جمہو کشمیر کے اندر یہ بات کہی کہ ہم نے جو ہے ٹرائبل کو پولٹیکلی مضبوط کیا ہم نے ہندستان کی تاریخ میں اور جمہو کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے ناؤ سیٹیں ریزرویشن دی اور اس کے بعد بہت سے جو ٹرائبل کے مددے ہیں ان کو بھی بات یہ اکثر یہ بات جو ہے دورہ ہی جاتی ہے جہاں تک پولٹیکل ریزرویشن کی بات ہے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوکول اور ان کی پوری ٹیم کو میں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ سیٹیں پھر انہی لوگوں کو ملی جو ریاست جمہو کشمیر میں کئی دہائیوں سے ان سیٹوں پہ جو کابیز تھے اور انہی لوگوں کو اگر اس کا فائدہ ہوتا اسی کانسیٹ انسیٹ کو اس کا فائدہ ہوا تو ابرال جو لوگ پسماندہ تھے جیسے ہم چناب ویلی کی بات کریں جمہو کی بات کریں اور کشمیر کے بہت سے آریے کے ہم بات کریں وہاں پہ جو ہے آج بھی گجر جو ہے پولٹیکلی ریزرویشن سے محروم ہے جہاں چناب ویلی کے ہم بات کریں تو یہاں پہ پہلے چھ سیٹیں تھی آج آٹھ ہیں ہمارا یہ مدہ رہا ان کے ساتھ کہ اگر آپ نے سیٹیں ریزرویشن نہیں دی تو کم سے کم جو پارٹی بھی آج کی ڈیٹ میں ریاست جمہو کشمیر کی چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے کانگرس ہو چاہے بھارتیاں جنتہ پارٹی ہو یا مختلف جتنے بھی پارٹیاں ہیں چناب ویلی میں ساتھ سیٹوں پہ خود لڑ لیں لیکن کم سے کم ایک سیٹ پہ جو ہے ٹرائبل کے کنڈیڈیٹ کو اتاریں اس والی سیٹ پہ جہاں ان کو یہ لگتا ہو کہ یہاں پہ یہ کنڈیڈیٹ جیت جاتا ہے اور اسی کے میں نے ایک شروعات کی ہے میں کسی بھی قوم کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اور کسی قوم کو کسی پہ فوکت دینے کی میری نیت نہیں ہے لیکن اگر ستر سال کے بعد آج بھی گجر قوم کا لوگ جو ہے وہ راستو سے نحروم ہے گجر قوم کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی جو ہے اڈمیسٹرسن سے جو ہے وہ ٹینٹ مانگ رہے ہیں پی امی وائی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مانا جا سکتا ہے نا کہ ریاست جمہو کشمیر بھی آپ کو متحد ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنی طاقت کا پتہ کرنا پڑے گا اور آپ کو ان ظالموں کو ڈھوڑنا پڑے گا جن ظالموں نے آپ کو پولٹیکلی استعمال تو ضرور کیا لیکن جب آپ نے آواز اٹھانی شروع کی جب آپ نے حساب مانگنا شروع کیا اور اس کے بعد آپ کو دوبانا شروع کیا یہ فاروق کی آواز نہیں ہے اچھا سوال آپ نے کیا بڑا خوبصورت کشمیر کے اندر جو ہے ٹرائبل کی ریزرویشن کا قانون ہی نہیں تھا جب قانون نہیں تھا تو ریزرویشن کا سوال بنتا ہی نہیں تھا اور جب یہاں سے قانون ہٹا اور اس کے بعد یہاں پہ ریزرویشن کا سوال بنا اور اگر آج ریزرویشن فیر پنجال کے لوگوں کو ملی تو کیوں نہیں چناب ویلی کا گجربی آواز اٹھائے کیوں نہیں مانگ کرے کیوں نہیں یہ پولٹیکلی مضبوط ہونے کی بات کرے یہ جرم نہیں یہ ہمارا عدی کار ہے اور اس کو قانونن بھی اور جو ہے پبلک دومین میں بھی اور ہر پلیٹ فارم کے اندر بارک بینی کے ساتھ آخری گوں تک جا کے فاروق شکاری یہ اپیل کرے گا یہ ہمارا حق ہے اور مجھے امید ہے جو سنجیدہ پارٹی ہیں جو سنجیدہ لیڈر ہیں جو پوری قوموں کو تعمیر و ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آگے سب کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے اس سوال کے اندر گور کریں گے اور گور فکر کرنے کے بعد جو ہے سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک نہ ایک سیٹ چناب ویلی میں وہ والی جو جیتنے کے لائک ہوگی اس میں ٹرائبل کے کانڈیڈیٹ کو اتاریں گے پھر ہماری پوری قوم جو ہے اسی پارٹی کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہے اس میں کوئی دور آیا نہیں اور یہ کوئی پاپ پی اور گناہ بھی نہیں ہے